بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی یہ ہم بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اسپیکٹی تو چھوٹی کو جب ساندے گھر میں باقی بچے تو شوک سے نہیں کھاتے تو آج میں چھوٹی کی فرمیش پہ بنا رہی ہوں میں نے وہ چکن کی بوٹی برا بھی بنا رہی تھی اور یہ میں نے تیار کھا لیا اس کے بعد ہی ہم نے جانا ہے اسلامباد تو بچوں کی میں نے یہ پیکنگ کی ان کے یہ کپڑے شپڑے رکھے ہیں کیونکہ مجھے سارے کانچ ہم خود ہی دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کچن میں کھانا بھی بنانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم تیار شروعیں گے پھر نکلیں گے اسلامباد کے لئے تو یہ میں بیٹے کے لئے چکن کڑائی بنا رہی ہوں اس میں میں نے بلیگ پیپر حلدی اور گرین چلی ساتھ میں یہ دہیم گرائیٹ کی ہے تو یہ ہماری گرائیٹ کی میں پندرہ سے بیس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور اس میں میں نے لسن اور ادرگ ویرا کور شوٹ کے اس میں ڈال دیا تھا اور ایک درمیانے سائل کا پیاز بھی تو یہ گریوی کے ساتھ ویسے بھی گر میں سبھی کو ساندھے اور اس ساتھ میں میں گر والے چاوڑ بنا رہی ہوں چلنے والے تو چاوڑ میں نے بوائر کر کے پہلے رکھ دیئے تھے یہ چاشری بنا کے اور میں نے چاوڑ بھی بنا لیئے اور باقی میں کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے جلدی تھی اس کے بعد ہم نے کھانا شنا کھایا اور اس کے بعد ریڈی شوڑی ہو گئے تو تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے لیکن پھر ہم نکلے ہیں اسلامباد جانے کے لیے تو ادھر تو کافی گرمی ہے اور دوب بھی نکلے ہوئی ہے اور ساتھ میں بادر بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ ہم جا رہے ہیں اپنے سفر پہ تو اب سلامباد پہنچیں گے ادھر ہم نے چچا کے ہوس جانے اور پھپھو بھی ساتھ ہیں ان کو پھر ادھر چھوڑیں گے تو یہ ہم رستے میں رکے ہیں بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں نہیں تھی اور میں نے کہہ در چائے پیتے ہیں پھر آگے کے لیے پھر ہم نکل پڑے تو اب ہم پہنچ آئے ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو سالٹ رینج کے پاس ہی تو وہاں پہ ہم رکے ہیں اور رات ہم نے وہیں پہ اگزاری پھر یہ مارے اگلے دن کا کلیپ ہے تو ہم سلامباد کے لیے نکلے میرے سسٹر آئی تھی گراز سے مری تو ہمیں بھی انہیں فورس کیا کہ آ بھی آ رہے ہیں ہم نے کہا چلے ہمارے پاس ٹائم تو دو دن کا تھا پھر ہم نے پروگرام نالیا تو اب یہ ہم جی جا رہے ہیں ہماری ادھر کا تو ماشاءاللہ سے موسم بڑا پیارا ہے اور بہدر بھی بنے ہوئے ہیں ساتھ میں بارش بھی ہوئی ہے اس طرف تو یہ دیکھے روڑ پہ بندر بھی پھی رہے ہیں اور ان کو یہ جو لوگ جاتے ہیں کھانا شانا چھلیے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ پھر ہاتھ سے بھی لے لیتے ہیں اور یہ لیز کھا رہے ہیں ادھر بیٹھ کے تو ادھر بارش بھی ہو رہی ہے تو ہم جو ہے جا رہے ہیں بڑا اچھا موسم ہے ادھر تو تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چاہیے ہیں تو دور سے دیکھیں بڑا خوبصورت منظر ہے اللہ تعالیٰ کی کیا پیاری خوبصورت شان ہے ہر چیز بہت خوبصورت ادھر گرینری بہت زیادہ ہے تو ہم پچھے دلوں نران کے تھے وہاں بھی بہت پیارا بھی ہوئے ہیں لیکن یہاں اپنا مزہ ہے تو ہمیں ادھر رات ہو گئی سفر بھی تھوڑا لمبا تھا تو ہم پہلے چلے گے مار روڈ پہ وہاں بھی تو بہت راج تھا ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہوا اور پھر ہمیں مشکل سے درون ملا ہم نے سٹیک کی ہے اس کے بعد پھر ہم مارا پرورم تھا ہے کہ آگے ہم نکلیں گے نتیہ گلی تو ہم نے پھر رستے میں رات گزاری اور اگے دن ہم نکلے نتیہ گلی کے لیے وہاں پہ ہم پہنچے ہیں الپائن ہوتل میں ادھر پھر ہم نے ادھر گاڑی پارک کی اور روم لیا پھر در سمان شان رکھا اس کے بعد ہم تھوڑا ادھر گمیں پھر صبح کی ٹائم صبح تو نہیں تھی جاتے تھے پھر تھوڑا گیارہ بارہ کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد پھر ہمیں بوک بھی لگری تھی اور پھر ہم نے کیا جی ہاں پہ ناشتہ اور ناشتے کے ساتھ ہی ہم آپ کو کریں گے سی اپ اور پھر سیکنڈ ویلوگ میں آپ کو باقی جو تو نتیہ گلی کی سہر ابو آپ کو کریں گے اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ